کھانے کے بعد ایک چمچ اس سیڈز کو چبا لے گیس اور ایسیڈیٹی کا بینہ دوا ہو جائے گا علاج ایک اگر روجینہ صوف کا سیون کیا جائے تو بینہ دوا کے اپنے پاچن تنتر کو درست کر سکتے ہیں یہ مسالہ گیس اور ایسیڈیٹی کا رامبان علاج ہے دو پاچن کے لیے یہ سیڈز دوا کی طرح اثر کرتا ہے یہ سیڈز میٹا والیزم کو بوشٹ کرتا ہے وزن کو کنٹرول کرتا ہے یہ سیڈز دل کو ہیلتھی رکھتا ہے اور اوورال ہیلتھ میں صدار کرتا ہے بھارت کے لوگ کھانے کے بعد صوف کو چبانا پسند کرتے ہیں کھانے کے بعد صوف چبانے سے گیس اور ایسیڈیٹی سے بچا ہوتا ہے تین اگر روجینہ صوف کا سیون کیا جائے تو بینہ دوا کے اپنے پاچن تنتر کو درست کر سکتے ہیں یہ مسالہ گیس اور ایسیڈیٹی کا رامبان علاج ہے چار صوف میں موجود پوشک تطووں کے بات کریں تو اس میں مینگنیشیم جنگ پوٹیشیم سیلینیم ویٹامین سی ویٹامین ای اور ویٹامین کے کیلشیم اور آئرن بھرپور ہوتا ہے جو باڈی میں ہونے والی سوجن کو کنٹرول کرتا ہے نمبر پانچ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پیٹ میں ہوا بھی پہنچ جاتی ہے کچھ پوڑ ایسے ہیں جن کا سیون کرنے سے ہمارے پیٹ میں گیس بنتی ہیں آتوں کے بیکٹیریا بھی گیس اور بلوٹنگ کا کارن بنتے ہیں ایسی ڈیٹی کا مک کارن کھراب ڈائٹ ہے جس میں مسالے دار فورڈ، جنگ فورڈ، اویلی اور پروسیس فورڈ کا سیون ہے یہ فورڈ پیٹ میں گیس اور ایسی ڈیٹی کی پریشانی کو بڑھاتے ہیں کچھ فورڈ بھی گیس بناتے ہیں جیسے مٹر، فول گووی، بھنڈی، اربی اور دودھ کا سیون کرنے سے بھی گیس بننے لگتی ہے اگر آپ بھی گیس، ایسی ڈیٹی، اپچ اور ایسیڈ ریفلیکٹ سے پریشان ہیں تو آپ صوف کو چبانے کی عادت بنا لیں چھے، صوف کو چبانے سے پیٹ کی گیس باڈی سے باہر ریلیج ہوتی ہے کھانے کے بعد صوف کو کھانے سے ڈائجیسٹیو اینجائن، اسٹی مولیٹ ہوتے ہیں جو گیس کو کنٹرول کرتے ہیں اور کھانے کو حجم کرتے ہیں ان سیڈز کا سیون کرنے سے گیس کا پروڈیکشن بند ہو جاتا ہے یہ ہرٹ برن ایسیڈ ریفلیکس کے لکشن کنٹرول کرتا ہے پاچن کو صحیح رکھنے کے لیے صوف کا سیون کا صحیح طریقہ ایک صوف کا سیون آپ اسے تاوی پر ہلکہ بھون کریں تاوی پر بھون کر صوف کا سیون کرنے سے وہ کرکری اور سوادشت لگتی ہے دھیان رکھیں صوف کو زیادہ روشت نہ کریں اسے چبانے سے صحت درست رہتی ہے آپ روزانہ کھانے کے بعد ایک چمت صوف کو چبا لیں اور آپ کا پاچن ٹھیک رہے گا دو صوف کا سیون آپ اس کا پانی بنا کر بھی کر سکتے ہیں ایک چمت صوف کو ایک گلاس پانی میں رات میں بھی ہو دیں اور صوبہ اس پانی کا سیون آپ کھالی پیٹ کریں تو آپ کا دن بھر پاچن درست رہے گا تین صوف کی چائے بنا کر آپ اس کا سیون کھانے کے بعد کریں تو آپ کا پاچن درست رہے گا ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی جرور بتائیں اگر اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیجئے دھنیوار دھنیوار